یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدکاری یا زنہکاری حرام ہے لیکن کوئی پڑوس کے ساتھ بدکاری یا زنہکاری کرے تو چالیس بدکاری سے زیادہ بڑا گناہ ہے کیونکہ امانت وہاں مطلوب ہے پڑوس کی ضرورتہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئی ہے خرم میں آنا جانا ضرورتوں کا لیان اب آدمی وہاں پر خیانت کرے تو اس خیانت کا جن اور زیادہ امناتہ نے بڑھا دیتا ہے تو سمانج اور معاشرہ آج ہمارا چاروں اور طرف سے دیکھیں تو خیانتوں میں جھکڑا ہوا ہے کچھ لوگ بے حصی یہاں تک پہنچ گئی کہ اب وہ خیانت کو عیب نہیں سمجھتے بدکاری کو عیب سمجھتے